ہیلو گائز نیکس اپسوڈ کی سٹارٹ سے پہلے آپ نے میچینگ کو سبسکرائب کریں گے اسے ابھی نیکس اپسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں گوز جس نے چین کو دیکھ تو لیا تروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر کیمل آ جاتا ہے کیمل کے آنے کی وجہ سے اس کا دھیان چین کے اوپر سے ہٹ گیا تھا اور چین بھی وہاں سے گائب ہو جاتی کیونکہ اس سائٹ پر کافی رش ہوتا ہے اور رش کی وجہ سے وہ تھوڑی آگے چلی گئی تھی کیمل نے بھی اس کی بھیجوئی پک کو دیکھ لیا تھا اور دیکھ کا کہہ لگتا ہے کہ یہ تو سیم یہی جگہ ہے نا اگر وہ اسی جگہ پہ ہے تو تمہیں اسے بلانا چاہیے تاکہ ہم اسے ملے تو سیم وہ ہے کون پر گو تو مانی نہیں رہا ہوتا کیمل بھی اسے زد کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں ابھی اس کو وائس میسج کرنا ہوگا یہ بات سنکر وہ وائس میسج کرنے جائی رہا ہوتا ہے پر واپس تو موبائل کو آف کر دیتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا اور کیمل کہتا ہے کہ اچھا اسی وجہ سے تم ابھی تک سنگل ہو اور ڈیٹ نہیں کر پائے ہو اور پھر وہ فائی ورکس کی پکس وغیرہ بھی بنا رہا ہوتا تو کیمل کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کے ساتھ ڈیٹ نہیں کرنی تو تم یہ بنا ہی کیوں رہے ہو یہ کہہ کر اس کا دوبارہ سے موبائل بند کروا دیتا ہے اور یہ چیان دکھائی چاہتی جو ابھی تک گو کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اس کی فرنڈ اس کو چیان دکھائی چلو اب چلتے ہیں نا تو کیلتے ہیں نا ابھی نہیں جانا مجھے گو کو ڈھونڈنا ہے پاپا کہیں لگتے ہیں کہ تمہیں وہ نہیں ملنے والا چلو چلتے ہیں نا میں نے کار بھی بک کروالی ہے پر کھڑے ہو کر چیان پھر بھی دیکھ رہی ہو دیا پوچھے لگتے ہیں کیا تمہیں بکنگ کروالی کتے ٹائم میں پہنچے گی تو وہ بتاتے ہیں کہ دو ہی کلومیٹر دور ہے چلو اب چلتے ہیں نا یہ کہہ کر اس کو کھینچ کر لے کر جاری ہوتی ہے پہ پتہ لگتا ہے کہ وہ تو دو گھنٹے بعد آنے والی ہے یہ دیکھ کر کہیں لگتے ہیں کہ کیا اتنی زیادہ ٹرائفیک ہے راستے میں اتنی زیادہ لوگ ہے جو ٹیکسی نہیں آ پا رہی یہ کہہ کر وہ ساتھ میں چین کو بھی لے کر جاری ہوتے ادھر کو جو چین کو ہی ڈھونڈ رہا تھا مطلب کہ سٹیکی ڈوکو پر اس کے وانس پر آنے سے پہلے ہی چین وانس سے چلی جا دی ہے اور پھر یہ بھی اسے فائی ورکس کے بکس پیش دیتا ہے جسے دیکھنے کے بعد جیانو سے کہنے لگتے ہیں کہ امید تھی کہ آدھا جیانگ چینگ یہی پر آیا ہوگا اسی لئے تم بھی وہی پر فائی ورکس دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے جہاں پر میں تھی تو آگے سے اسے کیمپر سنگ کہتا ہے کہ کیا تم سیڈ ہوگی ہوگی تم نے مجھے نہیں دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ اچھی بات ہے نا میں نے تمہیں نہیں دیکھا کیونکہ میں منی ہارٹ اٹیک نہیں لینا چاہتی تھی تو کیمپر سنگ کہتا ہے کہ ابھی تم یہ فائی کرنا چاہتی ہو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں اور پھر اپنے فرنڈ کو بتانے لگتا ہے کہ ایک آپ کا کوئی آن لین فرنڈ ہو اور وہ پھر آپ کو رات میں ہی نیو یا بھی وش کرے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا تم دونوں ایک دوسر سے ملے ہوئے ہو تو چین کہتا ہے کہ نہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب وہ صرف عام سا وش تھا اگر ملے نہیں ہو تو اس وش کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ کہہ کر اس نے تو اس کی فیلنگز کو ہی قتم کر دیا تھا جو کیمپس ہنگ سٹیکیڈو کے لیے رکھتا تھا تو اس کی فرنڈوں سے یاد کروا دے کہ کل ہمارا لائن ڈانس ہے یہ نہ بھول جانا ان باتوں میں تو بغیتی کہ ہاں مجھے تو یاد ہی نہیں تھا اور پھر نیکسٹر دکھا جاتا ہے کہ سبھی لوگ لائن ڈانس کے لیے آئے ہوئے تھے پر وہاں پر چینکر ڈریس سب سے الگ ہوتا ہے سبھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے کہاں تھا کہ ٹیچر بھی اسے ڈانٹے ہوتے ہیں کہ یہ والی ڈریسنگ یہاں پر نہیں چلے گی اور تمہیں نظر میں پہلے سے فیلو اگر تم نے یہی والا ڈریس پہنی رکھا یہ بات سن کر تو وہ جاتے ہیں کہ ایسی بات ہے اگر میں یہ والا exam نہیں دیتی تو کیا ہوگا تو سارو سے بتاتے ہیں کہ تمہیں graduate نہیں کیا جائے گا اب یہ بات سننے کے بعد وہ کو اسے کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک آئیڈیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سننا چاہتا تو چین کہتی کہ ٹھیک ہے نا سنو تم ہی graduate نہیں ہوگے اور graduate نہ ہوئے تو تمہیں جو پر کون ہی رکھے گا وہاں کے لوگ بھی کہیں گے کہ دیکھو graduate بھی کر کے نہیں آیا آنکھیں تم unit 9 میں کام کرتے ہو اب یہ سب باتیں سننے کے بعد کو کہتا ہے کہ ہاں بولو تو یہ بھی اس کو کہہ دیتی ہے کہ تمہیں ہی line کا head بننا ہوگا اور میں تمہاری back پر آؤں گی مجھے اس کا head نہیں بننا اب یہاں پر go کو بھی ماننا پڑتا کیونکہ وہ graduate کرنا چاہتا تھا اب line کا dance start ہو گیا تھا ایک red والا ہوتا ہے جو go اور chian والا line تھا اور دوسرا yellow والا line ہوتا ہے جو اس کے friends کا line تھا اب دونوں کا dance start ہو گیا تو دونوں اپنے step کر رہے ہو دے ہیں اور جیسے dance center ہوتا ہے تو chian تو رکھی نہیں رہی ہوتے باقی لوگ دیکھنے لگتے ہیں یہ اس کو پیچھے سے کیا ہو رہا ہے اور پھر وہ بس گول گل گھومی جاری ہوتے ہیں گول گھومنے کے بعد line والے کپڑوں سے بائیں نکل آتی اور اس طرح لیٹ جاتے ہیں جیسے وہ ایک phony comedy والا کوئی show کر رہی ہو یہاں تک کہ سبھی بچوں کے ساتھ سب ججز بھی ہنسنے لگتے ہیں اور وہ تو کافی embarass ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ جس طرح کے behave jian اس کے ساتھ کر رہی تھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو date کریں اور دونوں relationship میں ہو یہ دیکھ کر دونوں کے دوستوں کو تو کافی مزا آ رہا ہوتا ہے اب سبھی بچوں کا ڈانس دیکھنے کے بعد result announce کی باری آ جاتی ہے کہ سبھی لوگوں کو کتے کتے پوائنٹس ملے ہیں ایک ایک کہہ کے out of hundred پوائنٹس بتائی جا رہے ہوتے ہیں جن میں سے جیانجون کی ٹیم کو 70 پوائنٹس ملتے ہیں پر گو اور چین کی ٹیم کو بس 60 ہی پوائنٹس ملتے ہیں یہ سن کر گو چلا جاتا اور چین کو دیکھتا تک بھی نہیں بچاری چین کو اب لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نے کیا کر دیا کافی embarass ہو رہی ہوتی اپنی فرنٹس نے کہتے ہیں کہ اب مجھے شرم آ رہی ہے کیا میں ہاتھ چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتی جو بھی میں نے برباد کیا تو وہ کہتے ہیں کہ نانا اب ٹائم گزر گیا گو جو سائیڈ میں جا کر بیٹھ جاہا تھا اور گروپ میں آ کر camel کہنے لگتے ہیں کہ میں تم لوگوں کسی ٹیم میں آئے ہوں پر تم لوگ تو ایسے بھی ہف کرے ہو جیسے کہ مجھے جانتے ہی نہ ہوں کیا گیس لوگوں کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے یہ سب پہ آتے کہنے کے بعد وہ پوچھ لیتا ہے کہ کہاں پر اچھا کھانا ملتا ہے تو آگے سے اس کو سٹیکی ڈور اپلائی کرتی ہے کہ تم یہاں پر جانا اور یہ چلی والی ڈش ٹرائے کرنا یہ میں سے دیکھتے ساتھ ہی وہ لوگ کہیں لگتے ہیں کہ یہاں گروپ میں کسی کو بھی یہ ڈش بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو یہ کھانا چاہ نی لگتا تو تم لوگ لائف ہی نہیں گزارے ہوئے کہہ کر اس نے ان کو ہی ٹونٹ مار دیا تھا آپ کو بھی سوچتا ہے کہ مجھے بھی اس ڈش کو ٹرائے کرنا چاہیے جبکہ اسے یہ بلکل بھی پسند نہیں ہوتی پر پھر بھی وہ وہی چلی والی ڈش کھانے کے لیے پہنچ گیا تو اس کا فین بھی اسے دیکھا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے میں جس کو کو جانتا تو وہ تو یہ کھاتا نہیں تھا یہ کونسے والا گو آگیا جو ٹرائے کرنے والا ہے وہ بھی فرس ٹرائم اور جن کو تو کپی سمیل آرہی تھی اسی لئے اس نے ٹیشو وغیرہ رکھے ہوئے تھے نوز میں اور جیسے ہی کو اس کو ٹرائے کرنے والا ہوتا ہے تو جن بھی اس کے سر پر مارنے کے بعد کہہ لگتا ہے کہ کوئی بھی دوائی کام نہیں کر سکتی بس پیاری کام کر سکتا ہے تم اس کے کہنے پر کھا رہے ہو اگر تمہیں کوئی بیماری بھی ہو جاتی تب بھی تم یہ کبھی بھی نہ کھاتے اب بیچارے کی موہ پہ تو چلا گیا تھا اسے کھانا بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی تھوڑا اندر لے کر جاتے تو دل خراب ہونے لگ جاتے تو جلدی سے بھائی لکاننے والا ہوتا ہے پر اسے پہلی پانی پی کر کھا لیتا ہے اور ادھر چین دکھائی جاتی جو اپنی فرنڈ کے ساتھ اس سٹور کی طرف فاری ہوتی یہاں ریسٹورن میں پہنچنے کے بعد دیکھتی ہے کہ گو بھی بیٹھا ہوا ہے اور پھر یہ بھی دیکھتی ہے کہ گو کچھ اور نہیں کھا رہا بلکہ چلی ٹش کھا رہا ہے جو اس کی فیوریٹ ہے اور سٹیکیڈو تو یہ خود ہی تھی اسی نے تو اس کو بتایا تھا تب ہی تو وہ بچارہ کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا اس کی فرنڈ بھی یہ سب دیکھ کر کہتی ہے کہ اب یہ والا مسئلہ تو سولو ہو گیا کہ تم لوگوں کے درمائے کوئی بھی لڑائی نہیں ہوگی اس ٹش کو لے کر تو چین اندر جاتی اور انچی آواز میں کہتی ہے کہ میرے لیے نورڈلز اور ڈیڈ چیلی لیتے آنا وہ بھی ایکسٹرا یہ کہہ کر بیٹھ کی تھی اب گو اسے بھی دیکھ لیتا ہے اور ساتھ میں پیچھے لگی ایلیٹی پر پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور چین کو تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ گو اسے دیکھ رہا ہو اس لئے وہ بس بیٹھ کر اسے دیکھی جاری ہوتی ہے جن کہیں لگتا ہے گو وہ تمہاری طرف ہی دیکھی جاری لگتا ہے وہ تم میں انٹرسٹیڈ ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا تو جن کہتا ہے کہ بس اتنی سی بات بولنی تھی ویسے اس نے آج لائن ڈاز کافی اچھا کیا تھا یہ بات سنتے ہی گو تو اٹھ کر پیسے دینے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور ادھا چین کی فرنڈوں سے کہہ رہی ہوتی کہ اب تمہیں جانا چاہیے اس سے جا کر اس کی وہی چٹ لو نا دیکھو وہ پیمنٹ کر کے کیا اسے بھی جانے والا ہے جن اٹھ کر جلدی سے اس کے پیچھے بھاگتی ہوتا ہے ابھی اس کی فرنڈ دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک کارڈ نیچے گر گیا ہے جیسے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھا لیتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ گو کا ہوتا ہے تو یہ نیوز سے کہیں لگتے ہیں کہ تمہیں تو یہ کارڈ پکڑ کے فائدہ اٹھانا چاہیے اس کو جا کر کارڈ پیتو اور ساتھ میں اس کی ویچارٹ بھی مانگ لینا یہ بات سنتے ہیں ساتھی وہ جلدی سے گو کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس کو آوازیں دے رہی ہوتے ہیں پہ گو تو اپنے فرنڈ کی ساتھی باتیں کرتے ہوئے جا رہا ہوتا اور اس کو سن بھی نیرا ہوتا پیچھے سے آ کر جب وہ فائنلی اسے آواز دے کر روکی لیتی ہے تو بھاگ کر گو کو اس کا کارڈ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ تمہارا یہ کارڈ کیا تھا گو بھی ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ میرا کارڈ ہے یہ کہہ کر اس کی ہاتھ سے کارڈ پکڑ لیتا ہے تو چین کہتے ہیں کہ تھنکس تم نے آج کی ایک سیم میں میری ہیلکی اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہم دونا ایک دوسرے کو وہی چیٹ میں ایٹ کر لیں تو یہ بات سن کر وہ اپنا مبائل لکھانے لگتا ہے تو یہ دیکھ کر جلدی سے یہ بھی سکین کرنے کے لیے اپنا مبائل آگے کر دیتی ہے پر پتہ لگتا ہے کہ وہ تو کسی کی کال اٹینڈ کر رہا تھا جو اس کا ڈیلیوری والوں کی طرف سے آئی ہوئی تھی یہ بیچاری تو وہیں بھی رہ جاتی ہے ساتھ میں جو جن ہوتا ہے وہ تو بیچارہ خود ہی امبیرس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اتنے میں ایک لڑکا بھاگتے ہوئے پیچھے سے آ گیا تھا اور چین کو تو دیکھ کر دیکھتا رہ جاتا ہے کہ اتنی پیاری لڑکی اور پھر اپنا کارڈ پکڑتے ہوئے سٹیکر اتار کر دکھاتا ہے کہ یہ میرا کارڈ ہے اور اس کا نیم بھی گو سے سٹارٹ ہوتا تھا تو وہ کہتا ہے کہ اچھا کہ یہ تمہارا کارڈ تھا تو وہ کہتا ہے کہ اب ہم ایک تو اسے کو کیا ویچائٹ میں اٹ کر لیں یہ بات سن کر وہ تو پہلے اسے جانے کا اشارہ کر رہی ہوتی اور اس کے بعد گو کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی کہ جیسے یہ میرا بوائی فرنڈ ہو اور وہ لڑکا اس کے اشارے کو دیکھ کر کہنے لگتے کہ سوری مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کو بوائی فرنڈ ہے تو اس بات کے بعد چین بھی گو کی طرف دیکھنے لگتی تو گو سمجھ آتا ہے کہ اس نے مجھے اپنا بوائی فرنڈ بنا لیا ہے اس لئے وہ بات کو بدلتے ہوئے جن کی طرف لے جاتا ہے کہ تم نے گر فرنڈ چاہیے تھی نا یہ کہہ کر وہ چین کی طرف دیکھ لیتا ہے تو آگے سے جن کہہ لگتا ہے کہ نینی مجھے کوئی بھی گر فرنڈ نہیں چاہیے اور گو بھی کہتا ہے کہ کوئی اور تو کام نہیں ہے نا یہ کہہ کر وہ جن کے ساتھ وہاں سے جلا جاتا اور یہ پیچھے اکیلی رہ جاتی ہے اور وہاں پیسے اسی ریسٹرنٹ میں آنے کے بعد اسی ریڈ چیلی کو کٹنے لگتی اور ساتھ میں کیری ہو دیا ہے کہ ہر بار میں ہی وہاں پر کیوں ہوتی جب بھی گو کے سامنے ایمبیرس ہونا ہوتا ہے اور پیسے جب اس کی دوست کو الٹی بات کر دیتی تو وہ کہہ لگتی ہے کہ تو میری دوست بھی ہوئی یا نہیں ہر بار جھوٹ کیوں بولتی رہتی ہو یہ کہہ کر اسے ماننے بھی والے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے کہ میں نے سوچ لیا ہے تو یہ نہیں ہے اس کے پاس آکر پوچھتے کہ تم نے کیا سوچ لیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب میں وہی بن کر رہوں گی جو میں ہوں نہ کہ فیک بن کر اس کے سامنے آؤں گی یہ بات سنوکہ وہ کلیپنگ کرنے لگتے اور باقی لوگ بھی اس کے لئے کلاپنگ کرنے لگتے ہیں اور پھر سے اس نے سیریوس فیس بنا لیا تھا کہ اس کا کچھ نہیں ہونے والا پہلے تو شاید گوھ سے پسند کر لیتا پر اب تو گوھ سے پسند نہیں کرنے والا اور پھر آمین ایکسڈے دکھا جاتا ہے کہ چین کام پر آ دیا وہاں پر وہ گوھ کو بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہیں سائٹ میں جا کر اس کو چھپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں بھی وہیں پک آپ رکھ کر اپنے مبال سے کچھ سیلفیز وغیرہ بنانے لگتے ہیں جس میں گوھ بھی پیچھے ب بیٹھا نظر آ رہا ہوتا ہے ایک سیلفی میں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ گوھ بس دیکھنے والا اس لیے وہ سائٹ پر ہٹ جاتی ہے اور اس کی پک کو زوم کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جتنا بھی اپنا ہینڈسم پن چھپا لے پر سامنے آ ہی جاتا ہے اور جیسے یہ بات کر کے گوھ کو دوبارہ سے دیکھنے لگتے تو پتہ لگتے کہ گوھ نے اس کو پہلے سے دیکھ لیا تھا تو یہ بھی آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ میں تو بس پانی لینے کے لیے آئی تھی یہ کہہ کر اپنا ک آپ اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے آپ کو دکھا جاتے جو سبھی لوگوں کے ساتھ میٹنگ میں ہوتا ہے اور وہ کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا لیڈ آرٹیسٹ ہے اور جو بھی آپ کو آرٹ کا مسئلہ ہوگا وہ آپ نے اسی کے پاس لے کر آنے کے آپ کو اس بتائے گا کہ کیا کرنا ہے سبھی لوگ اس کے ویلکم کلک لائپ کرتے ہیں اور پھر گو بھی میٹنگ میں بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ سب نے کس طرح کام کرنا ہے کون کیا کرے گا اور کون کیا کرے گا انہی سب باتوں کے بعد میٹنگ ایٹ تو ضرورت ہوتی ہوگی نا تو تم کس کو چاہتے ہو کہ اپنے ساتھ کام پر رکھو کوئی ایسی ہے جو تمہیں لگتا ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کام کروا پائے گا یا کروا پائے گی یہ بات سنگا ہوئے کہ مارن میں بس ایک ہی نیمات ہے اور وہ ہوتا ہے چین کا نیم تو کہتے ہیں کہ ایک تو ہے میری نظر میں پر وہ اسی دیپارٹمنٹ میں کام کرتی جہاں پر میں کرتا تھا تو کیا پتا وہ یہاں پر آئے بھی نا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں باہر سے بھی کسی کو ڈھونڈ کر رکھنا ہوگا تو گو اس بات کے لیے مان گیا تھا اور ادھر ہمیں چین دکھائی جاتی ہے جو اپنا کام دکھانے کے لیے مسٹرین کے پاس آ دی ہے پر وہ اس کی بات نہیں سو رہے ہوتے بلکہ بس اپنے آپ کو میرر میں ہی دیکھی جا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر چین کے فیس کو پکڑ کر اپنے کام کی طرف کرتی ہے کہ اب دیکھ کر بتائیں کہ میرا کام کیسا ہے اور یہ کلر زیادہ ڈاک نہیں ہو گئے تو مسٹرین کہتے ہیں کہ جو تمہیں ٹھیک لگے بس وہی کرو اب یہ بات سنگا وہ اپ میں اس نے تو کام نہیں بتایا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تو یہ کام جا کر نیو والے لیڈ آٹیس کو جا کر دکھاؤ نا اب یہی بات سنگا وہ نیو والے لیڈ آٹیس کو جا کر اپنا کام دکھاتے ہیں پر وہ بھی اس کے کام میں گلتیاں نکھا رہے ہوتے تو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اب چائنیس ٹرائل میں کریکٹر دیکھنا زیادہ پسند ہے اور یہ ملے لوگوں کے کمنٹس وغیرہ سے اندازہ لگایا تو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری بات بھی ٹھیک ہوگی پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں یہ کام نہیں کہنا چاہیے یہ کہہ کر اس نے چین کی کام کو ریچکٹ کر دیا تھا اور یہی پر ہمارا یہ پارٹ پہ انڈ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا